ہیلو فرینڈز آج ہم مات کرنے والے ہیں بیٹنو ویڈن کریم کے بارے میں دوستو بیٹنو ویڈن کریم کئی دواؤں سے مل کر بنا ہے جس کا استعمال کئی پرکارکس کی انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے ایکزیما، سورائسیس اور ڈرما ڈائیٹس یہ سوجن اور کچھلی کو کم کرتا ہے یہ توجہ اور چہرے پر ہوئے لان لسان کو ٹھیک کرنے کا عام کرتا ہے جس سے آپ کا چہرہ گورا اور صاف ہو جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے فائدے کے بارے میں، اس کے نقصان کے بارے میں اور کس طرح اس کا استعمال کرنے سے یہ جلدی اثر دکھاتی ہے تو دوستو ان سبھی پرسنوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں دوستو بیٹنویٹن کریم دو دباوں سے مل کر بنی ہے بیٹی میتھاسون اور نیومائسن بیٹی میتھاسون ایک سٹیرویڈ ہے جو ان کیمیکل میسنجر کو بننے سے روکتا ہے جن کی وجہ سے توجہ میں سوجن، پجلی اور لال نشان آدھی کی سمسیہ ہوتی ہے یہ ہے آپ کے چہرے پر ہوئے نشان کو ٹھیک کرتا ہے جس سے آپ کا چہرہ گورا اور صاف ہو جاتا ہے نیومائسن دوستو نیومائسن ایک انٹی بائیٹک ہے یہ ہے بیکٹریہ کی گروتھ کو روک کر اسے ختم کرنے کا کام کرتا ہے اور آپ کی توجہ کو صاف رکھتا ہے جس سے آپ کی توجہ اور فیس پر ہوئے دانے، کیل مہا سے اور فنسیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اب بات کرتی ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں دوستو بیٹنویٹن عام طور پر کریم اور ملہم کے روپ میں ملتی ہے جو جی ایس کے کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے اس پرکار کی ٹھوپ کا استعمال بینے ڈاکٹر کی سلاکے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لمبے زمین تک بینے ڈاکٹر کی سلاکے اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایلرژی، خجلی، آدھے کی سمجھ سے ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں دوستو یہ ہے دوائی کیول ایکسٹرنر یوز کے لیے ہے اسے ڈاکٹر دوارہ بتائے گئے کھڑا کے انسار ہی استعمال کرنا چاہیے اسے کیول پرباویت حصے پر ہی لگانا چاہیے پرباویت حصے کو صاف کر کے اسے سوگھنے کے بعد وہاں کریم لگائیں اسے لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھولیں اگر پرباویت حصہ ہاتھ پر ہی ہو تو ہاتھ نہ دھویں دوستو اس دوائی کو آنکھ، مو یا ناک میں نہیں لگانا چاہیے یدی گلتی سے لگ جائے تو ٹھنڈی پانی سے اس جگہ کو اچھی طرح سے دھول لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کے سٹوریج کے بارے میں دوستو اس دوائی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے آپ روم ٹیمپریچر پر رکھ کر ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس پرکار کی دوائی کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کے بارے میں دوستو بیٹن ویڈن کریم لگ بگ 45 روپے کی آپ کو کسی بھی میڈ کا اسٹور سے آسانی سے مل جائے گی اب بات کرتے ہیں بیٹن ویڈن کریم لگاتے سمیں کن چیزوں کا دیان رکھنا چاہیے دوستو اگر آپ شراب کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو بیٹن ویڈن کریم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے شریف پر ریاکشن ہو سکتی ہے جس سے آپ کے شریف پر دانے اور خجلی ہو سکتی ہے پرگننسی اور بیشٹ فٹنگ کے دوران بیٹن ویڈن کریم کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے نزدیک ڈوکٹر سے جرور صلاح لینے چاہیے تاکہ اس دعا سے آپ کے بچے کو کسی پرکار کا خطرہ نہ ہو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں دھنیواد